صدر پاکستان کی طرف سے جو ایک لو سی کی اوپر جو ایک جنگ بندی کا جو اعلان ہے وہ ہمارے طرف سے آیا تو اس طریقے سے ایک پاکستان نے اس فضاء کو بہتر بنانے میں جو پیوٹل جو رول ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور جب بھی سارک کے اس اجلاس کے حوالے سے یہ تاریخ لکھی جائے گی تو وہ پہلو جو ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کا وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی آنے والے لوگوں کی بڑی گہری نظر رہی یہ جو آپ نے اناثر گنے ہیں دراصل یہی اس کی کامیابی کے بنیادی اناثر ہیں وہ اقدامات اگر نہ کیے جاتے تو جواباً مصبت ادھر سے واجبائی صاحب کے بھی کوئی اقدام آپ کو یاد ہے کہ جب جمالی صاحب نے یہ کہا تو اس کے جواب میں انہوں نے بھی اعلان کیا تو یہ چیزیں جو ہیں ان سب نے مل کر اس کی کامیابی کا سنگیب انہیں آدھر رکھا تھا میرا خیال نواز پائی صاحب آ رہے ہیں جی ناظرین یہ آپ لائف شاٹ دیکھ رہے ہیں جناہ کنونشن سنٹر کی طرف سارک کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کی آمد کا منظر ہے وزیراعظم پاکستان میرزف اللہ خان جمالی مہمانوں کے منتظر ہیں اور وزیراعظم بوٹان جگ میں یوزور تھنلے پہلے ہی تشریف لا چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے وزیراعظم پتل بہاری بچپائی کی آمد جناہ کنونشن سنٹر میں سارک کے اختتامی اجلاس میں شرکت کے لیے ان کی آمد کا منظر سارک کے لیے ان کی آمد کا منظر ہے سارک کے لیے ان کی آمد کا منظر ہے سارک کے لیے ان کی آمد کا منظر ہے وزیراعظم پاکستان وزیر خارجہ سکری خارجہ منتظر جناب شکت عزیز جو وزیر مہمانداری ہیں ہندوستانی وزیراعظم اٹل بہاری بچپائی کے لیے یہ ہندوستانی وزیراعظم کہ آمد جناہ کنونشن سنٹر میں جہاں وزیراعظم نے ان کو خوش آمدیت کہا انٹیئر منسٹر مختوم فیصل صالحات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے فانیس منسٹر جناب شکت عزیز جو کہ وزیر مہمانداری ہیں ہندوستانی وزیراعظم کے لیے ان کے ہمراہ ویٹنگ ایڈیا کی طرف تشریف لا رہے ہیں جہاں پہ تمام سارک لیڈرز اکھٹے ہوں گے اور ان کی آمد کا سسرا جب ختم ہوگا تو اس کے بعد سارک کا اختتامی اجلاس بقاعدہ طور پر شروع کیا جائے گا رمیہ اکبر صاحب ہندوستان کے وزیراعظم کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ہمارے وزیراعظم کے ساتھ اور خاصتہ پر صدر پاکستان جنرل بروریز مشرف کے ساتھ ایک پرسنل کیمسٹری کا ایلمنٹ بھی جب لیڈرز کی ملاقاتیں ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے تو آپ سفیر ہیں آپ سے بہتر کون اس چیز کو جانتا ہوگا پرسنل کیمسٹری بھی بہت اچھی رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے بجاب فرمایا اس وقت تک یہ ملاقاتیں کابیاب نہیں ہو سکتیں جب تک کہ وہ جو پرسنل جو ذاتی اور جو تلقات ہیں ان کو صحیح طرح سے اسٹیبلش نہ کیا جائے اور اس چیز میں میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے صدر صدر پاکستان اور وزیراعظم زفرولہ خان جمالی ان کی ملاقاتوں میں یہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملاقاتیں بڑی مصبت رہی ہیں اور یہ بڑا تلق ہوتا ہے اس چیز جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ آگے چلتا جائیں اور ایک ٹھوس مقصد سامنے رکھ کے چلا جائیں اور میں بات یہ اس کر رہا تھا ہے کہ یہ جو سار کونسونس ہے ابھی آپ نے ایک بات کہی جو کہ بڑی مذہب بات ہے اور اس کو بار بار میرے خالے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان جو سیس فائر کی بات کی یہ سیس فائر جو تھی سٹیپنگ سٹون تو ایکچولی کنویند سار کونسونس جس کی سلسل میں بات ہو رہی تھی تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ سار کونسونس کے انعقاد اور اس سے پہلے پاکستان کی جو مذبت اشارے تھے وہ سارے یہی تھے کہ اس کونسونس کو کامیاب ہونا چاہیے اور اس کونسونس کے ذریعے وہ سارے مسائل چاہے وہ سائیڈ لائن پر ہوں چاہے وہ ایکنومک سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ دشتگردی سے اس کو اس پلیٹ فارم پر حل کرنا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کونسونس کامیاب ہوئی اور انٹرنیشنل میڈیا نے میں واشنٹن پوسٹ اور لاؤس جلس ٹائم کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں جو میں نے انٹرنیٹ پر پڑھے ان دونوں نے پاکستان کی بڑی تعریف کی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں پاکستان نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ وہی طریقہ کار تھا جس کی بنیاد پر ہندوستان کے وزیر آدم صاحب تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کونسونس کو میں خود آؤں گا اور میں شرکت کروں گا اور اس کو کامیاب بنا ہوں گا یہ ان کے الفاظ ہیں اور بعد میں انہوں نے اپنی تقریر میں بھی جملیات عدد کیے تو پاکستان کے سلسلے میں پاکستان نے جو پارٹ پلے کیا ہے in convening this conference and making it very successful and bringing these two charters charter on social sector and additional protocol on terrorism this is a manifestation of پاکستان's greatest efforts to make this conference a great success اور ما شاء اللہ اللہ کرم ہے کہ آج آپ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ ایک انرجی پیدا ہوئی ہے everybody is happy they want peace اور یہ ایک عوام کے اندر جو ایک فکر ہے ایک سوچ ہے کہ بھائی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی دنیا سے پیشے نہ رہ جائیں بلکہ ہم بھی اپنے معاملات درست کریں ملیں بیٹھیں civilized society کی طریقے سے civil society کو مضبوط بناتے ہوئے ہم آگے چلیں اور اپنے مسائل حل کریں یہ سب سے بڑا جو خطہ ہے اس کے اندر جو دنیا کی ایک بٹا پانچ آبادی ہے اس کے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارک کی جتنے رہنما یہاں پر تشریف لائے انہوں نے نہ صرف یہ دیکھا کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی قیادت چاہتی ہے کہ یہ مسائل حل ہو and we should live peacefully as a good neighbors and we must try to solve the problems of the people of this great region a cradle of civilizations جہاں پر کہ تہذیب کا بہت بڑا برکز ہے جی بلکل آپ نے اسے کہا ہمارے وہ ناظرین جو اس وقت تیونین کر رہے ہیں آپ یہ live shots دیکھ رہے ہیں جناہ convention center جو کہ venue ہے اسلام آباد میں جو سارک سبرہ conference شروع ہوئی چاہت جنری کو آج اس کا تیسرا دن ہے آخری دن ہے اور یہ اس کے اختتامی اجلاس کے لیے تمام کاروائیاں مکمل کی جا چکی ہیں وزیراعظم پاکستان میں زفرلہ خان جمالی تشریف لات چکے ہیں اور وزیراعظم بھوٹان اور وزیراعظم ہندوستان کے وہ بھی تشریف لات چکے ہیں اور باقی ساکھ لیڈرز کی آمد کا انتظار ہے اور اس وقت اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات جناب شیخ رشید صاحب موجود ہیں یہ ایم این ایز اور سینیٹرز کا وہ کارنر ہے جہاں پہ تمام وفاقی وزراء جو سینیٹرز اور ایم این ایز وہاں پہ موجود ہیں اور یہ بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا حال اس کا ایک منظر جس میں جو کارپٹ ہے برکل حال کے وست میں بچھایا گیا ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سات مختلف حصوں میں تقسیم کر کے تمام جو سیون میمبرز اور دسار کنٹریز ہیں ان کی آمد کی علامت کی طور پر اس کو سات مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ناظرین پاکستان ٹیلویجن نے جب سے یہ کانفرنس شروع ہی ہے اس کے افتتائی جلاس سے لے کے آج اس کا افتتامی جلاس ہے اپنی لمبی اور لائیو نشریات کے ذریعے اس کی ساری کاروائی آپ تک پہنچائی ہے اور یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے یہ نہ صرف پاکستان کے اندر خطے کے اندر بلکہ ہمارے ناظرین جو کہ یورپ اور لندن میں ہیں وہ بھی اس کو براہ راست دیکھ پائیں اور ہمیں بہت خوشی ہے اور امریکہ میں بھی اور وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم اندر کے لیے ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ پاکستان ٹیلویجن کی لائیو نشریات دیکھ رہے ہیں سارک سربراہ کانفرنس کے موقع پہ جو آج اس کا تیسرا دن ہے اس کا افتتامی اجلاس جناک کنونشن سینٹر میں شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور اس کی پروسیڈنگز کے لیے جو سارکے لیڈرز ہیں ان کی آمد کا انتظار ہے اور میرے ساتھ سٹوڈیوز میں اس کاربائی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ تفسرہ کرنے کے لیے دو مہمان موجود ہیں آپ ہیں ایم ایف رحمان افر صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں اور ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں جناب آگا مسور حسین صاحب جو کہ ممتاز تجزیہ نگار ہیں تو ایجنڈا آئٹمز کے حوالے سے بھی ایک جو اچھی بات آگا صاحب جو ہوئی ہے کہ ایک کنسنسس رہا ہے جو بھی اگریمنٹس ہوئے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ابحام تھا کہ صافتہ جو ہے آزاد تجارت کی جو منظوری کے لیے جیسے علاقے کو قرار دینا اس پہ کچھ لوگوں کا خیال تھا ہے کہ شاید کچھ تحفظات ایسے ہیں کہ یہ شاید صاحب رہان مملکہ تو ریاست تک یہ معاملہ جائے یعنی کونسنس سے آگے یہ بات چلی جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہاں تک بات نہیں پہنچی بلکہ پہلے مرحلے میں بھی سارے مسائل جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے تیپ آگئے اب یہ صافتہ کا جو ذکر کیا ہے یادات تجارت کا جو ایریا بن رہا ہے یہ دوہزار چھے میں اس کا ایمپلیمنٹیشن ہوگا اور پاکستان کے تاجر جو بہت سے لوگ ہیں کچھ اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ ایزار تجارت ہوگئی تو پاکستان جو ہے وہ اس کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی ایسی بات نہیں ہے ہمارے جو تاجر ہیں ہمارے جو انڈسٹری لسٹ ہیں اور وہ بڑے بڑے مطلب یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو ابھی دوہزار پانچ میں آپ کو معلوم ہے کہ جبکہ ایک فری زون شروع ہو جائے گا پوری دنیا میں کوٹا فری وہ ہو جائے گا اس کے باوجود ہمارے ٹیکسٹائل نے کتنا اچھا کام کیا ہے بیلنسنگ اینڈ موڈرنیزیشن میں تقریباً تین بلین یوئیس ڈالر لگائے ہیں اور ہماری پوری فیکٹریز جو ہیں بہت موڈرن ہو گئی ہیں اور باقعدہ کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنل تو میں اپنا خیال ہے کہ جہاں یہ آزاد تجارت ہوگی تو اس سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا اگر آسیان اپنی تجارت پانچ پرسنٹ سے لے کر آج جب میں آپ کی خدمت میں گفتو کر رہا ہوں اور ہماری بہت سے لوگ سن رہے ہیں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں وہ ارتیس سے لے کے چالیس فیصد ہو گئی اور یہاں پانچ فیصد ہے اور جبکہ بیس بلین ڈالر کی فیضہ قائم ہے بیس بلین ڈالر کی تجارت ہو سکتی تو ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے انٹرپرنیوز جو ہیں وہ یقینی طور پر ہندوستان صرف ایکسپورٹ تھوڑی کرے گا وہ امپورٹ بھی کرے گا بہت سے ایسی چیزیں جو ہندوستان امپورٹ کرے گا کیونکہ وہ جو جنرل صاحب نے اور جمالی صاحب نے جو ایک بات کہی اپنی ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ کمپلیمنٹری ایکنومی بن جائیں گی مطلب یہ کہ آپ کچھ لیں ہم کوئلہ ہندوستان سے لے سکتے ہیں بہت قریب ہیں اور بھی ہندوستان ہماری بہت سی چیزیں لے سکتا ہے انجننگ گوٹس لے سکتا ہے ہندوستان ہم سے بہت سے ہمارے شگر لے سکتا ہے ہمیں ہندوستان نے لیا بلکہ ہندوستان نے بہت سی چیزیں ہم سے لیا یہ جو بھی بات آگا محصول صاحب نے کی ہے اس کی حوالے سے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے یہ ہم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارک کی جو سربراہ حان مملکت اور حکومت ہیں سارک کے لیڈرز ہیں ان کی آمد کا سلسلہ اور آپ ان کے آمد کا منظر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان میرزا فرلہ خان جمالی بہاں موجود ہیں بھوٹان کے وزیراعظم اور ہندوستان کے وزیراعظم پہلے ہی تشریف لات چکے ہیں آپ نے ان کے آمد کا منظر دیکھا اور یہ نیپال کے وزیراعظم سوریہ بہادر تھاپا کی آمد کا منظر جی یہ نیپال کے وزیراعظم سوریہ بہادر تھاپر کہ آمد وزیراعظم پاکستان انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور یہ ان کا تعرف اور خوش آمدید کا منظر یہ ان کے ساتھ وزیر مہمانداری سید سید سفان اللہ صاحب اور یہ ویٹنگ ایریا میں ہمارے وزیر خارجہ خوش آمدید حضوری صاحب کی رفاقت میں وہ گئے ناظرین یہ سینز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساکھ کے لیڈرز ساکھ کے سرباہی جلاس کے کا جو اختتامی جلاس ہے اس میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں ساکھ لیڈرز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سری لنکا کی صدر چندری کا کمارہ ٹونگا کی آمد کا منظر یہ ہر اکسیلنسی کی گاڑی آکے رکھی اور صدر پاکستان صدر وزیراعظم پاکستانی زفراللہ خان جمالی نے انہیں خوش آمدید کہا